ملک شام کے متعلق فلسطین ملک شام کے متعلق ملک شام جس کا ایک شہر فلسطین بھی ہے اس کے بارے میں کچھ اہم باتیں پہلا قاب بن احباز روایت ہے کہ ملک شام میں تین فتنے ہوں گے فیلہ فتنے میں خورنجی ہوگی یعنی قتل ہو دوسرے فتنے میں لوٹ مار ہو اور تین فتنہ مغرب کی طرف سے آئے گا وہ اندھا ہوگا مغرب پشن کو کہتے ہیں یعنی پشن دیس عیسائی ملک ہے جیسے فرانس بیڈٹین امریکہ روم اٹلی وغیرہ دوسرا ابن فتیق ازدی سے روایت ہے کہ اہل شام زمین پر اللہ کا دورے ہیں یعنی کھوڑے ہیں جس کے ذریعے اللہ لوگوں سے انتقام لیتا ہے تیسرا حضرت ابن عالیہ سے روایت ہے لوگ فتنوں سے پرشان نہ ہوں گے ہاں اگر وہ شام کی طرف سے آئے تو پھر خبردار ہو جاؤں کیونکہ وہ اندھا ہوگا اندھا ہونے کا مطلب ہے یہ ہے اس کی پکڑ میں کوئی بھی آ سکتا بچہ بڑھا جوان اور عورت بھی چونتھا کاب بین اہوار سے روایت ہے اللہ نے دنیا کو ایک پرندے کی ماند بنایا ہے چنانچہ مشرق اور مغرب کو دو بازو بنائے مشرق یعنی پورک مغرب یعنی پچھی ملک شام کو سر بنائے اس سر کا بھی سر حماس کو بنائے جس میں چونچ کو بنائے جب وہ چونچ کو چلاتا ہے تو لوگ ایک دوسرے پر حملے کرتے ہیں دمشق کو سینہ بنائے جس میں دل ہوتا ہے جب دل حرکت کرتا ہے تو سارا بطن حرکت کرنے لگتا ہے سر کے دو حصے بنائیں ایک مشرق بازو کا جو کی تمشق میں ہے دوسرا مغرب بازو کا جو کی حماس ہے اور یہ مہلے سے زیادہ بھاری یعنی دمشق کے مقابلے میں زیادہ مقاور کھولیں اور جب سر مشرق اور مغرب کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کا ایک اقبال صاف کر دیتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ جب دمشق کی فوج یعنی امام مہدی کے ساتھ حماس مل کر مشرق اور مغرب پر حملوار ہوگا تو جڑے تک وہ کھڑ دے گا مغرب یعنی عیسائیت اور یہودیت مشرق یعنی کچھ اپنے لوگ جو گتدار ہوں گے یعنی ارگو سے ہی وہ لوگ ہوں گے پانچہ با سلمان بن حاتب امیری سریعویہ تھے کہ ملکہ شام میں ایک ایسا فتنہ ہوگا جو وہیں گھومتا رہے گا جیسے کسی مشکیجے میں یعنی پانی جیسے کسی مشکیجے میں پانی گھومتا رہتا ہے جب یہ اروج پر ہوگا تو تم بھوک اور پیان سے پشان ہو جاؤ گے روٹی کی خوشبو تمہیں مشک سے زیادہ اچھی لگے گی کاب بن احبار سریعویہ تھے کہ زمین کا سر ملکہ شام ہے اس کے دونوں بازمش اور اراد ہیں جب کی دون حجاج ہے حجاج یعنی ارم اور اسی دون کے اوپر حملہ پہلے ہوگا انہی سریعویہ تھے کہ لوگ ایک مدت تک رہا سکون سے رہیں گے یہاں تک کی سر پر حملہ ہوگا اور وہ ویران برباد ہو جائیں گے تو سب لوگ برباد ہو جائیں گے لوگوں نے لوگوں نے پوچھا سر کی ویرانی کیا ہے فرمایا شام کی ویرانی انہی سریعویہ تھے کہ زمین کے دوسرے حصوں کے مقابلے میں شام چالیس سال پہلے ویران ہو جائیں گا حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ سریعویہ تھے کہ ملک شام میں ایسا فتنہ برپیگہ کہ وہاں کے دیندار اور بزرگ لوگ سب ختم ہو جائیں گے اور وہاں ایک ایسی قوم آباد ہو جائے گی جو احمق اور نیت قسم کے لوگ ہوں گے اور اپنے سرداروں کی پوجہ کریں گے جیسا کہ پہلے ہوتے تھے سعید بن مسلیب یہ اجترانہ سریعویہ تھے کہ ملک شام میں ایسے فتنے پہ درپے ہوں گے کہ ایک بند ہوگا دوسرا کھل جائے گا دوسرا بند ہوگا تیسرا کھل جائے گا یہاں تک کہ آسمان سے آواز آئے گی تمہارا سردار فرا آدمی ہے شاید یہ امام مہدی کی طرف اشارہ ہوگا حضرت ابو حریر رجی انہوں سے روایت ہے کہ چوتھا فتنہ اندھا اور گہرا ہوگا جو سمندر کی موجود کی طرح لہرائے گا یعنی پورے شام کو اپنی چپیٹ میں لے لے گا عرب اور عظم میں عظم میں سے کوئی بھر نہ بچے گا جو زلط اور خوف سے بھر نہ جائے یہ ملک شام میں گھومتا فیرے گا پھر عراق پر جا چھائے گا اور ززیرہ عرب کو گھیر لے گا اور لوگ اتنی سخت پریشانی اور گمراہی میں مقلع ہو جائیں گے برائی کو بھلائی اور بھلائی کو برائی سمجھیں گے سمجھنے لگیں گے اس فتنے میں لوگ بری طرف پس جائیں گے اس کو ایک طرف سے بند کریں گے تو دوسری طرف سے کھل جائے گا دوسری طرف سے بند کریں گے تو پھر کہیں سے کھل جائے گا یہاں تک کی اس دور میں ایک سخت صوبہ کو مومن ہوگا تو شام کو کفر اکیار کر لے گا اور شام کو مومن ہوگا تو صوبہ کو کافر ہوگا اس سے وہی بچ پائے گا جو ڈوبنے والے کی طرح دعا کرے یعنی جب کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے تو اس سے کیسا لگتا ہے اور وہ کیسے دعا کرتا ہے یہ فتنہ بارہ سال تک رہے گا جب یہ دور ہوگا تو دریائے فرات جو کی عراق میں بہتا ہے کشک ہو جائے گا اور اس میں سے سونا نکلے گا جس پر جنگ سرو ہو جائے گی یہاں تک کی ہر نو میں سے سات لوگ مارے جائیں گے میں یہ سوستا تھا آج کے سائنس کے دور میں جہاں پرماڑوں اور ہائٹروجن ہتھیاروں کی ہوڑ میں دنیا ایک دوسرے سے آگے نکل چکی ہے اس کی ہتھیار کیسے اللہ ختم کرے گا یہ بات پر ہی تو سمجھ آیا ایسے ختم ہوں گے جو عراق میں بڑی جم ہوگی جس میں سو میں سے ہنانوے ختم ہوں گے وہاں جم کر ان ہتھیاروں کا پریوب ہوگا ہاں گے 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 موسیقی